اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل وائس آف زیاد اسے آپ فالو کر سکتے ہیں سنیک پر بھی اور فیس بک پر بھی محمد زیاد اللہ کے نام سے فیس بک پر بھی آئی ڈی ہے اور وائس آف زیاد کے نام سے بھی میں یہ آپ ویڈیو بھی دیکھتے جائیں یہ ابھی آج ہی تقریباً تین بجے مرید کے ناروال جو روڈ ہے وہاں اٹھا سراج پر اٹکیٹی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ دو ڈاکو جدیدرین اسلے میں ایک بلیک کلر کے انہوں نے کار کو رکھا ہے اس میں فیملی سوار ہے اور اس کی پوری ریکی کیا ہونے کہ ان کے پاس پیسے ہیں وہ جوہاں سے بھی لے کے آ رہے تھے جو بھی تھی کسی کو اور کسی کو انہوں نے چھیڑا لے ان کو پورا پکا پتائی کہ کہاں سے یہ لے کے آئے ہیں کہاں جائیں گے اور وہ دن دن آتے ہوئے آئے ہیں پورے لوگوں میں خوف و خراس انہوں نے پھیلایا ہے اور جناب اٹکیٹی کر کے حرام سے ساری زندگی کی کمائی روٹ کے وہ چلتے بنے کچھ ویڈیوز شکڑگار کی ہیں کچھ زفر وال کی ہیں کچھ نارو وال کی ہیں یہ پٹی اب جوہنا داکوں کی جنت بنتی جا رہی ہے اور اس کو روکنے میں پولس پلکل نکام ہے یہ دیکھیں دن دہارے ابھی آج تین بجے کی یہ ویڈیو ہے پوٹی جواب کے سامنے ہیں تو ایسے لوگ کیوں آزاد ہو کے پھر رہے ہیں اور کیوں یہ اس طرح بے اللہ خوف و حتر یہ کارنا میں سر انجام دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں ہوتی پولس سے بھی تگڑے ہو جاتے ہیں انتظامیاں سے عدلیہ سے بھی تگڑے ہو جاتے ہیں پکڑ ہو بھی جائے تو ان کو پتہ ہے پیسے لے دے کے ہمیں جناب جو ہمارے اوپر کرتا جاتا ہیں جو ہمارے ہنڈلرز ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے اگر ان کو خوف ہو کہ ہمیں چوری ڈکیٹی پر پکڑا جائے گا سزا ملے گی تو پھر وہ یہ کام نہ کریں ان کے لئے تو بندہ مارنا یہ چھٹکی بجانے سے بھی آسان کام ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے وہ بندے کو چھوٹ کرتے اب دوسرا ایک فیکٹری یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں چلو یہ کسی نے بڑی بہادری کی ہے اس نے ویڈیو بھی ساتھ بنا لی ہے ہو سکتا مستقبل قریب میں یہ پکڑے بھی جائیں لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ ڈاکووں کو پکڑ کپڑی کوئی سخترین سزائیں بھی دی گئی ہیں پاکستان کے دریر میں میشہ ڈاکو جو ہے وہ اندر بھی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور باہر بھی کیونکہ باہر بھی ڈاکو ہیں اندر بھی ڈاکو ہیں اور ان کو بڑا وی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے انتظامیوں کی طرف سے پاکستان میں حالاتی ہو گیا کہ عوام کی جان اور مار دونوں ہی محفوظ نہیں ہیں ایک سیکنڈ لگتا ہے جناب گولی مارنے میں انسان کو ساری زندگی لگتی ہے کمانے میں وہ کہیں جہیز لوٹ رہے ہیں کہیں جناب باپوں کی کمائی لوٹ رہے ہیں کہیں بیٹوں کی کمائی لوٹ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کو ڈاکووں کی جنت بنانے سے روکیے انتظامیہ سے یہ سپیشل اور ہمبر ریکویسٹ ہے اللہ تعالی آپ کو احمد طاقت بھی دے عوام نے آپ کو پے کرنا ہوتا ہے ٹیکسی سے آپ کی سیلریز وغیرہ آپ کی آنے جانے کے پروٹوکول شاہانہ گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں موبائل آپ کو خرچے مل رہے ہیں تو عوام کی سہورت پہ بھی لگا دیں عوام کی جان و مال کے تحفظ پہ بھی لگا دیں مزید باتیں کرنے کو تو دلچار ہے لیکن کیا کریں فائدہ کوئی نہیں اور ایک عوام کا بھی ہے کہ اس طرح کی اتنا کراؤڑ جم ہے لیکن دو ٹاکو جناب ادھر سے چلے گئے ہیں کسی نے پکڑنے کی مارنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہمیں خوف بڑا لگتا ہے یہ بھی پتہ ہے ایک دن مار جانا ہے لیکن اس کے باوجود جان بڑی پیاری ہے اگر عوام ہی ان کو سومو ٹو ایکشن لے ایک ادھر مارنا شروع کر دینا تو چاند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی ریشو کام وہ جگڑکیٹیوں کی لیکن ان کا پتہ ہے عوام بھی ڈرتی ہے اور انتظامیاں تو پہلے ہی فل تعامل کر رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حدایت دے اور ہمیں بھی حوصلہ دے اس طرح کا کوئی بھی واقعہ دیکھیں دیکھیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق آدھا نہ ہوا اللہ تعالیٰ کی مخلوق حدمت کرتے ہوئے بھی اگر آپ جان دے دیں گے بھی شہادت کے مرتبے پر بھی آپ کو پہنچائے گی تو کوشش کریں ایسے لوگوں کو پکڑنے کی مارنے کی اور ان کو کسی طریقے ان کا خوف جو اپنے تیروں سے بھی نکالے اور دوسروں کے تیروں میں سے بھی نکالے تا بھی یہ جو نسور معاشرے میں پھیل گیا ڈکیٹیوں کا چوریوں کا وارداتوں کا یہ کام ہوگا ادروائز یہ ڈاکوں کی جنت بنتا جا رہے